موسیقی بچ چکا ہے آئی ایم ایف سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلت ہونے والا ہے دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن مشکلات بہت ہیں این ممکن ہے کہ لوڈ سیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے والا ہے یقین رکھیں شودہ باہ میں اسطر تبدیلی لائیں گے عوام کو مشکلات سے نکال کر دکھائیں گے وزیراعظم پورازم پہریک انصاف ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی سابق حکومت کو سستی گیس مل رہی تھی کم اکلوں نے فائدہ ہی نہ اٹھایا شہباز شریف کا جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا اندیا اتحادی عراقین کو دیئے گئے شاہیر سے خدا وزیراعظم ملکہ مشکل فیصلوں اور عوام کے خدمت کے لیے پورازم شہباز شریف سے وفاقی وزیر تاریخ بشیر شیما اور خالد مقصی کی بلاقات اسلام بھوطانی نوبینا ایفان اور احسان الرائکی بھی شریک تھے مختلف امور پر تبادے خیال تبدیلی کا مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا مگر اب کچھ اور نظر آ رہے ہیں اس سقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے اب بات کرتے ہیں تو مو موڑتے ہیں تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی کوئی مزہ نہیں ہے سر تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا اب کچھ نظر آ رہا ہے شکایات کے باوجود ہم ایک وزارت پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے جب بھی مطالبہ کریں جواب ملتا ہے کلمدان کے بغیر ہی وزیر بنوا لیں ایسی وزارت لے کر ہم نے جھاڑو تو نہیں پھیڑنا خالد مقصی کا قومی اسمبلی میں شکھوا گزشتہ حکومت میں خوش تھے اربو روپے کے فنڈز بھی ملتے تھے زرداری کی محبت میں ان کے ساتھ آ گئے اسلام بھوتانی کا اظہار خیال ایاس حادی کے تمام وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی جو اسلامی فوبیا ہے لیڈنگ کنٹری ہے کینیڈا جی سیون کنٹریز میں پرائم نیسٹر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لئے یہ نہایت نیک جذبات رکھتے ہیں ان کا ایک پارلیمنٹ کا میمبر اٹھ کے جب ہماری ایک انسٹیوشن کو اٹیک کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا جو ہے ہمارا بنتا ہے اور ہم پر لازم آتا ہے میں اترام کرتا ہوں کنیڈین حکومت کا لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر اتجاج کرتا ہوں ہمارے ادارے اور ہمارے ادارے کے سروراں جو ہے ان کو جب ڈریک کیا جائے گا تو ایک ڈیفرنٹی ریاکشن آئے کنیڈین پارلیمنٹ میں پاکستانی اداروں سے متعلق حرزہ سرائی پر شدید رد عمل قومی اسملی میں حکومت اور اپوزیشن یک زبان ہر ملک کی پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں کینیڈا میں بھی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جاری جن کا ہمیں علم ہے ہمارے اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جائے گا تو ریاکشن بھی آئے گا خواج آسف کی تنقید قائدہ اس بے خلاف راجہ ریاست کی جانب سے بھی بیانات کی مضمت کرنیڈیسزم جو ہے یہ کنیڈین گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا ہمارے یہاں پہ ایک آئینی طریقے سے حکومت کو جو ہے اور ریموف کیا گیا عمران خان جو ہے نفرت کا پیامبر ہے اس شخص نے ہمارے معاشرے میں لکیریں کھینچ دی یہاں سے لوگ عمران خان اور کمپنی جو ہے پاکستان پہ پاکستان کے اداروں پہ پاکستان کے چیف اف سٹاف کے اوپر اٹیک کروا رہا ہے اس نے یوں ایسے کی حکومت کے ساتھ قسم کھائی ہوئی ہے حلف دیا ہوا ہے کسی نے برطانیہ کی ملکہ کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے یہ ڈیوائیڈڈ لائیلٹیز ہیں میں میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن ملک کو نقصان نہ پھجائیں جس درتی نے ان کو جنم دیا ان کو اس کو نقصان نہ پھجائیں ٹی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا عمران خان نفرت کے پیامبر اپنے دور میں تمام اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال ہیا لوبیز کے ذریعے حملے بھی کرائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرے بازی کرنے والے انگلینڈ سے آئے تھے کسی نے امریکہ کسی نے ملکہ برطانیہ سے وفادارے کا حلف اٹھا رکھا ہے خدا رہا اپنے وطن کو کمزور نہ کریں وزیر دفاع کی تنکی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا دورہ سعودی عرب سپاہ سالار نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملکی خوشحالی اور اس تحکام کے لیے خصوصی دعا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری نواز شریف مرسا اسماعیل کی کار کردگی سے ناخوش اس حق دار کو پاکستان دجوانے کا فیصلہ وزارت خزانہ کے امور سنبھالیں گے وقلہ کے جانب سے حفاظتی زبانت کے لیے درخواست جل دائر کرنے کا امکان سابق وزیر خزانہ جب چاہیں واپس آ جائیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا کرونا کی چھٹی لہر مزید دو جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو تین تیس مریضوں کا اضافہ مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ چار دو فیصد ریکارڈ سن میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ 6277 میں سے 4085 نشستوں کے نتائج مکمل پیپلز پارٹی سب سے آگے جیالوں کا 3545 کے ساتھ پہلا نمبر جی ڈی اے کی ایک سو اٹھتر فتوحات سمیٹھ کر دوسرے پوزیشن پی ٹی آئی 139 اور جی ہوای 41 سیٹیں جیت گئی 165 آزاد امیدوار بھی کامیہ پنجاب میں زمنی الیکشن نون لیگ نے کمر قسلی مریم نواز کا مختلف حلقوں میں کنونشنز کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے بھی سیل قائم کر دیا صورتحال بھی خود مونیٹر کریں گے سینئے رہنماؤں کو ذمہ داریاں تفویز مقابلہ سخت ہے لیکن جیت ہماری ہوگی حمزہ شہباز پرومی پنجاب میں بلدیاتی ایک دو ہزار اکیس ختم سیکیٹری عصد الرحمان کا تبادلہ مومہ بن گیا لاہور سمی صبح بھر میں پچاس ہزار پنچنرز اور ساٹھ ہزار ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پانچ ارب روپے جاری نہ ہو سکے دو ہزار انیس کا قانون فعال ہوئے دس روز گزر گئے افسروں کو عہدے نہ مل سکے فائننس افسر اختیارات نہ ہونے کے باعث دستخط کرنے سے کاثر پنجس کا اجرا رک گیا کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پی ٹی آئی کی پیچھے لگایا لیکن ہمیں عزت نہیں ملی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے عزت چاہیے اس شخص کو عزت دینا نہیں آتی یہ ہے پرابلم یہ ہے نکلنے کی وجہ اور انکومپٹنس انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ نیب کے ذریعے یہ ایفائی کے ذریعے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا ہم نے کہا سندہ اوز حاضر ہے ایس ممبرز اپ دی نیشنل اسیمبلی آپ انٹائٹلت سٹے ہیر آپ پی مانی آپ کم ان سٹے ہیر عمران خان نے اپنے عراقین اسیمبلی کو عزت نہیں دی یہی ان کی رخصتی کی وجہ بنی پی ٹی آئی شیئرمن سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے تھے مہبران کو ڈر تھا کہ انہیں اٹھا لیا جائے گا اسی لیے سندھ ہاؤس میں جگا دی نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کو تنخواہ نہ لینے کی سزا دی گئی تھی تحریک انصاف کی حکومت کو آدم اعتماد کے ذریعے گھر بھی جوایا گیا وزیر اعلیٰ سلم مراد علی شاہ کا اسمبلی میں زارے خیال مہنگائی سے جینا دو بھر ہو گیا حکمران عوام کو قربانی کا درس دے رہے ہیں خود مہنگائی مارچ کرنے والے بتائیں اب ریلیف کیوں نہیں دے رہے سراج اللہ کا سوال جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ راولپنڈی پہنچ گیا سن میں دمپی سکن وائرس کا پھیلاو مجموعی طور پر تریفاً 1556 جانور شکار 571 مویشی حلاق کراسچی سب سے زیادہ متاثر 20972 کیسز ریپورٹ حیدر آباد اور پنجاب میں بھی صورتحال خراب مالکان پریشان فیبر پختونخواہ میں بھی جانور دمپی سکن وائرس کا شکار مجموعی کیسز کی تعداد 7192 تک پہنچ گئی بننو ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت اور چار سدہ میں 158 مویشی حلاق پولس اور حساس ادارے کی راولپنڈی میں آپریشن کے دوران بڑی کامیابی 20 سے زائد مقدمات میں مطلوب کریمنل گینگ کا سربراہ بلال ثابت مارا گیا اٹک کے علاقے فتح جنگ میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افراد قتل لاشے اسپتال منتقل کر دی گئی بیجنگ میں عالی سطح ڈیویلپمنٹ ڈائلاؤگ میں پاکستان کی غیر حاضری چین نے وضاحت کر دی ڈائلاؤگ برکس مبالک کی مشاورت سے ہوا پاکستان گروپ آف فرنڈز کا ہم لکن ہے گلوبر ڈیویلپمنٹ کے لیے کوچشوں کے قدر کرتے ہیں ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان انتہا پسندی کے انتہا مودی سرکار تمام حدے پار کر گئی بی جے پی عراقین کے توہین امیز بیان منظر عام پر لانے والے صحافی کو گرفتار کر لیا محمد زبیر کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے دعوے جھٹلانے پر مقدمات درش تھے تفتیش کے لیے مختلف کیسز میں بھولایا گیا حکام نے نیا مقدمہ درش کر کے گرفتاری ڈال دی ششی تھرور کا شدید ردی عمل اقدام سچ پر حملہ قرار پوری رہائے کا مطالبہ ترکیہ کے وحیرہ اس وقت کے علاقے میں موسیدار بارش چھ سوبر میں سلابی صورتحال مختلف مقامات پر پسے دوستو پینتس شہری میں فوس مقامات پر منتقل میکمہ موسمیات کی لوگوں کو دو روز تک گھروں سے باہر نہ نکلنے کے ہدایے نیوزیلینڈ میں ہونے والے سیفری کی تی ٹوین ٹی سیریز کے شیڈیول کا اعلان پاکستان میزبان نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان 8 سے 16 اکتوبر تک مقابلے ہوں گے نیوزیلینڈ پکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کی بھی تصدیق کر دی روا برس دسمبر میں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے اپریل دو ہزارت ایس میں پانچ ونڈے اور پانچ تی ٹوین ٹی جس کے لیے کیوی ٹیم پاکستان آئے گی انگلینڈ کا 18 برس بعد نیوزیلینڈ کو وائٹ واش لیڈز ٹیسٹ میں میزبان ٹیم کی ساتھ وکٹو سے کامیابی کیویز کی جانت سے دیا گیا دو سو چیاملے رنس کا حدف تین وکٹو پر ہی پورا کر لیا جو رور 86 رنس کے ساتھ نمائی رہے موسیقی